میں کون ہوتا ہوں عظمتِ صحابہ بیان کرنے والا ایک عالم کون ہوتا ہے عظمتِ صحابہ بیان کرنے والا ایک سکالر کون ہوتا ہے عظمتِ صحابہ بیان کرنے والا ایک شاعر کون ہوتا ہے عظمتِ صحابہ بیان کرنے والا ایک محدث کون ہوتا ہے عظمتِ صحابہ بیان کرنے والا ایک مفسر کون ہوتا ہے عظمتِ صحابہ بیان کرنے والا رب کا قرآن اٹھائیے خدا خود عظمتِ صحابہ بیان کرنا ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صدقے اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صدقے حضراتِ صحابہِ قرآن کے واسطے سے حضراتِ صحابہِ قرآن کے واسطے سے آسمانی کتابوں کی سرطار اللہ کا کلام قرآنِ مجید ہمیں عطا کر دیا لہذا عظمتِ صحابہ کے لیے قرآن اٹھائیے پڑھئے قرآن عظمتِ صحابہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے صحابہ کے ناموس کا دفاع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ خود اللہ نے صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور صحابہ کے ناموس کا دفاع بھی کیا عظمتِ صحابہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے دفاعِ ناموسِ صحابہ اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبرِ آخرِ زمان خود عظمتِ صحابہ بیان کرتے ہیں دفاعِ ناموسِ صحابہ کرتے ہیں عظمتِ صحابہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے صحابہ کے ناموس کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ اسلام واحد سچا دین ہے واحد دین ہے جسے اللہ نے پسد گیا ہے ہمارے لیے اور اسلام ہم تک پہنچا صحابہ کے سب سے اسلام ہم تک پہنچا صحابہ کے سب سے آج سے چودہ سو برس پیچھے چلے جائے انسانیت اپنے موت مر چکی تھی تہزیلی اور قمدن کا نام و نشان نہیں تھا انسانوں کی شکر میں بھیڑیے تھے انسان کی کوئی موت نہیں تھی اگر موت تھی تو ماتیت ہی تھی بھائی بھائی کا جشمن باپ بیٹے کا جشمن اخلاقی قدریں ختم ہو چکی تھی ایسے عالم میں ایسے حالات میں اللہ نے اپنے بحبوب کو رحمت للعالمین بنا کر دی جائے ایک شاعر میں ان حالات کا بڑے حسن انداز سے تذکرہ کیا ہے اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو آپ کو سناؤں شاعر کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہزیلی دنیا وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تخدیق و تجسس کا جہاں تھا آج بھی رانا افلاتون کی خرق اور سقرات کی دانش بھی ایک افسانہ غرص دنیا میں چاروں سمت اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا نشان نور گم گوہ اور ظلمت کا بسیرہ تھا کہ دفعہ تن دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کے خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا شہن شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا صحابہ رحمت 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 للعالمی آیا میں اپنے موضوعی طرفی آ رہا ہوں ان حالات میں جب رحمت للعالمی تشریف لاتے ہیں تو آپ کی نصرت علیہ سب سے پہلے کھڑی ہونے والی جماعت صحابہ ذرا بولیے ساتھ آکے مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہے ہیں ان حالات میں جب جناب محبت رسول اللہ تشریف لائے تو آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں صحابہ آپ کی سب سے پہلے نسرت سرنے والے ہیں صحابہ آپ کا سب سے پہلے حکم ماننے والے ہیں صحابہ آپ کے حکم پر اپنا جان مان گھر اور کارپار چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے دین کی نسرت سے لیے نسرت سرنے والے ہیں صحابہ آپ کے حکم پر اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کرنے والے ہیں صحابہ یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت سرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانے بھی قربان مانتی جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بھی قربان کیے جنہوں نے اللہ کے دین کی ازد تو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا سب اچھ قربان کر دیا اور پھر ان کی اللہ کو پسند آئی تو اللہ نے کیا کہا جب انہیں کہا گیا منافعین کو کافر کو کہا گیا کہ ایمان ایسے نہ ہو جیسے صحاب ایمان لائے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کیا ہم بیسے ایمان لے آئے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ صفحہ معاذ اللہ جیسے کہ پھر وقوف لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کو بھی رتا جاتی ہے اللہ فہماتِ علا انہم ہم السفہ منافعین کو پھر وقوف لوگ ایمان لائے ہیں قبردار سن لو صحابہ کو پھر وقوف کہنے والے ہی پھر وقوفی